میرے محترم بھائیو کلونجی اور میتھی دانا کوئی بیماری ہے آپ کے گردے خراب ہیں آپ کا جگر خراب ہے ایون کے کینسر کیوں نہیں ہے یہ تین دوائیاں واللہ ہر بندہ استعمال کرے ہر بندہ استعمال کرے ہر بندے کو کھانی چاہیے پہلی دوائی کلونجی اور میتھی دانا سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو دونوں کو مکس کر لو دونوں کو مکس کر لو میرے محترم بھائیو رات کو تین گلاس پانی لو تین بڑے چمچ اس میں بگو دو اور اس میں تین لیمون ملا دو لیمن ملا دو اور اچھی طرح اُبال دو اور اس کو مٹی کے برتن میں رکھ دو اگر شوگر ہے تو پھر اس میں گھڑنی ملانا اگر گھڑوں کا مسئلہ ہے اور آپ کا جو پٹاشیم لیول ہے وہ بڑا ہے پھر گھڑنی ملانا اور اگر یہ پرابلم نہیں ہے تو میرے مطلب آئیے اس میں گھڑنی ملا لو خواتین کے جتنے مسائل ہیں جن کو پیریڈز نہیں آتے جن کو رسولیاں ہیں جن کو یوٹرس میں فائبرائیڈز ہیں جن کو پی سی اوز ہیں پولیس اسٹووریز ہیں میرے محترم بھائیو کلونجی میتی دانا جتنی آپ کی باڈی میں ہارمون ان بیلنس کی وجہ سے پرابلم ہے صرف یہ کلونجی میتی دانے کا پانی پیو الحمدللہ سمم الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں کئی سو لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے کلونجی میتی دانے کا پانی شروع کیا ہے ہماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری چلے گئی میرے محترم بھائیو اس کے بارے میں فرمایا کس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے اور میتی دانے کے بارے میں روایت میں آتا اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وز خریدے میرے محترم بھائیو اس کو رات کو بال کے رکھو صبح ناشتے سے تھوڑی دیر پہلے ہلکا سا اس کو باڈی ٹیمپریچر پہ گرم کرو اور اس میں دو چر کتر شہد ملاو دو چر کتر زیتون کا تیل ملاو اور ناشتے سے آدھا گھنڈہ پہلے پیو اسی طرح دوپیر کے کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پیو دوپیر کے کھانے سے آدھا گھنڈہ پیو